موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اپنے حبز و امان میں رکھیں آمین اچھا بیٹا میں ان تمام میٹرک کے سٹوڈنٹس کو ایڈمائر کالیج آب سائنس اینڈ کاموریس کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اغاث کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو میٹرک کے ایکزیمز میں اچھے مارکس کے ساتھ آپ کو کامیابی و کامرانیت آف فرمائے آمین میرا نام بیٹے حافظ گلشیر آئی بیلونگ ٹو ڈیپارٹمنٹ آف باالو جی اور وہ بچے جو میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ سٹیپ سب سے ایمپورٹنٹ سبجیکٹ وہ باالو جی ہے بیکوز سب سے زیادہ مارکس انٹری ٹیسٹ میں وہ باالو جی کی ہیں اگر آپ کے ٹو ہنڈرڈ ایم سی کیوز آتی ہیں انٹری ٹیسٹ میں تو آپ کے ایٹی ایٹ ایم سی کیوز باالو جی سے آتی ہیں اس کا مطلب یہ سبجیکٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کے فیوچر کے لیے آپ نے ایک ایک لیکچر ایک ایک ٹاپک دھیان سے تسلی سے اور غور سے سننا ہے اور ڈیلی اس کو یاد کرنا ہے نیکس سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں بیٹے باالو جی کے بیٹا فورٹین چپٹرز ہیں ان فورٹین چپٹرز میں سے ایٹی فائگ مارکس کا پیپر آتا ہے فیلحال ہم فرس چپٹر پر فوکس کریں گے اور فرس چپٹر کا نام ہے انٹرڈکشن بہت ایسی چپٹر ہے نائن ٹینٹ میں آپ نے کچھ پڑھا بھی ہوگا اس حوالے سے اس چپٹر کی امپورٹنس کیا ہے اس چپٹر میں بیٹے ایک اوبجیکٹیو ہے آپ کے بورڈ میں ایک لانگ کوششن ہے اور لانگ کوششن کے بیٹے یاد رکھئے گا دو پارٹس ہوتے ہیں اے پارٹ اور بی پارٹ اے پارٹ ہے چپٹر نمبر ون سے اور بی پارٹ ہے چپٹر نمبر فورٹین سے وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے فورٹین چپٹر پلس دو شورٹ کوششن ہے اب اگر آپ اس کے ٹوٹل مارکس دیکھیں بالو جی کے فرس چپٹر کے تو چار نمبر کی ہو گئے شورٹ کوششن چار نمبر کا لانگ کوششن آٹھ اور ایک ایم سی کیو نو تو نائن مارکس کا پیپر آئے گا چپٹر نمبر ون سے نیکس سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں پہلا شورٹ کوششن فرسٹیئر بالو جی کی بک کا پہلا شورٹ کوششن جو آپ نے کرنا ہے وہ بالو جی کی ڈیفینیشن ہے بالو جی ایک گریک ورڈ ہے یونانی زبان کا لفظ ہے بائیوز بائیوز میننگ لائف لوگوز لوگوز میننگ ٹو سٹڈی اب اگر آپ فوکس کریں ورڈ میننگ میں ہی آپ کو آنسر مل گیا ہے مطلب بالو جی سائنس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم کس کا تذکرہ کریں گے لائف کا زندگی کا یا لیونگ ٹھنگز کا زندہ چیزوں کا زندہ چیزیں فور اگزامپل ہم مین پلانٹس اینیملز فنجائی یہ سارے لیونگ ٹھنگز ہیں یہ سارے لیونگ آرگنزمز ہیں زندہ چیزوں کے مطالعے کو ہم کیا کہتے ہیں بالو جی کہتے ہیں لائف آئی ریپیٹ اگین سائنس کی ایک برانچ جس میں ہم کس کا مطالعہ کریں گے لائف کا یا کس کا لیونگ ٹھنگز کا زندہ چیزوں کا اسے ہم کیا کہیں گے بالو جی اب اگر آپ اس ورڈ پہ فوکس کریں میں نے کہا یہ کس کی برانچ ہے یہ سائنس کی برانچ ہے اب ہمارا اگلا کوئسٹن جو آپ نے کرنا ہے اور وہ یہ لفظ ہے جس کو آپ نے شارٹ کوئسٹن میں کرنا ہے کیا لفظ ہے یہ لفظ سائنس ہے نیکس سلائیڈ پہ چلتے ہیں اگلا شارٹ کوئسٹن سائنس کیا ہے سائنس لیٹن ورڈ ہے بائیلو جی گریگ ورڈ ہے سائنس لیٹن ورڈ ہے سائنٹیا یہاں سے نکلا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے نولیج یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو نولیج یا اوے آف نوئنگ کسی چیز کے بارے میں جاننا وہ کیا کہلاتا ہے سائنس کہلاتا ہے اب یہ ہو گیا ورڈ میننگ اب ہم اس کی ڈیفینیشن پہ چلتے ہیں یہ ایک سسٹمائیز نولیج ہے ایسا نولیج جو ہمیں حاصل ہو which is obtained from observations and experimentations ایسا علم جو حاصل ہو ہمیں observations کہتے ہیں مشاہدات experimentations experimentations کہتے ہیں تجربات مشاہدات اور تجربات کی روشنی سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں science clear ہوگے میرے بیٹے اب اس science کی فردر دو major برانچیز ہیں پہلی ہے life science دوسری ہے physical science life science بالوجی کی definition یاد کریں زندگی کا متعلہ زندہ چیزوں کا متعلہ بالوجی کہلاتی ہے اب life science اس کا مطلب یہاں ہم صرف بالوجی پڑھیں گے اس science میں physical science اس میں ہم پڑھیں گے physics chemistry etc next slide کی طرف چلتے ہیں بیٹے next slide ہے اب میں نے یہ تو کہہ دیا کہ زندہ چیزوں کے متعلق بالوجی کہتے ہیں زندگی کو بالوجی کہتے ہیں اب next کچھ questions raise کیے گئے یہ آپ نے short question میں کرنے ہے short question آتا ہے give different questions regarding life اب جب loves questions کا آئے تو آپ نے answer میں questions ہی لکھنے ہے اب لوگوں نے کچھ questions raise کیے پہلا question کیا تھا what is the meaning of life life کیا ہے ہم نے یہ بتا زندگی کا مطالعہ بیالوجی کلاتا ہے اب لوگوں نے کہا آخر لفظ life کا مطلب کیا ہے دوسرا question یہ raise کیا گیا what is the important aspect of life life کیا ہے پہلو کیا ہے why should there be life life کیوں ضروری ہے کیوں ہونی چاہیے یہ کچھ typical question سے جو لوگوں نے raise کیے اب یہ ایسے questions ہیں جن کا answer بالوجی والوں کے پاس بھی نہیں تھا because بالوجی deal کرتی ہے زندہ organs کو tissues کو cell کو systems کو یہ ایسے questions ہیں جو اہل علمیات ہی بتا سکتے تھے جو دانشور لوگ ہی بتا سکتے تھے اسی لیے میں نے لفظ دو لکھیں ان تینوں کا answer کن دو لوگوں نے دیا پہلے تھے philosophers philosophers وہ ہیں جو فلسفہ لکھتے ہوں دوسرے ہیں theologians theologians کہتے ہیں ہم اہل علمیات ان دو لوگوں نے ان questions کا answer دیا اور یہ بیٹے short question میں آتے ہیں کہ آپ life کے بارے میں different questions بتائیں آپ نے answer میں ان questions کے نام لکھنے ہے اب پہلا جو question ہے what is the meaning of life میں آپ کو اس کا answer اب ہی بتا رہا ہوں next slide میں آپ دہان سے تسلیس سننا ہے question what is the meaning of life next slide پر آتے ہیں life short question بھی آ چکا ہے life is a set of characteristics یہ کچھ ایسی خصوصیات پر مشتمل ہے that distinguish جو فرق بتا سکیں کس کا living organisms کا کس سے non living object سے مطلب زندگی وہ ہے ایسی خصوصیات جو living things میں ہوں living organisms میں ہوں non living things میں وہ خصوصیات نہ ہوں for example یہ آپ کو سامنے wide board نظر آ رہا ہے یہ non living ہے ہم living ہیں ہم سانس لیتے ہیں کیا یہ wide board سانس لیتا ہے نہیں ہماری زندگی ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہم نے یہی کہا نا life کچھ ایسی خصوصیات پر مشتمل ہے جو distinguish کریں جو فرق بتا سکیں کس کا living organism کا کس سے from non living object سے ہمارے اندر انرجی ہم انرجی حاصل کرتے ہیں انرجی کو استعمال کرتے ہیں کیا یہ wide board کر رہا ہے نہیں کر رہا تو یہ آپ نے آج کے biology کے پہلے lecture کے یہ short questions بنتے ہیں جو آپ نے آج بیٹھ کر تسلی سے ان کو یاد کرنا ہے اور daily کا کام daily کرنا ہے short questions ہم نے lecture کے لکھ دیئے ہیں جو آپ نے کرنا ہے biology اور science کی definition دوسرا short question جو آپ نے کرنا ہے give different questions regarding life وہ ابھی میں بتایا آپ کو اور آخر short question جو آپ نے کرنا ہے کہ define life thank you میرے بیٹے